بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آر چینل ویلوگ سے ڈائی دائی اینڈ حزیما آج میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں ایک چھٹ پٹ چکن اور آلو کی ٹکی کی ریسپی جو آپ بچوں کو لنچ میں بنا کر دے سکتے ہیں کے لئے بنا سکتے ہیں اور اس سے بہت سی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لے دینا ہے ہاف کیجی چکن آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں میں نے کہنا اس کا لیا تھا اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے وانٹیبل سپون لسن اور ادھرکا پیسٹ اس کے بعد وانٹیبل سپون چلی سوس اور وانٹیبل سپون سویا سوس آپ مسائلے اپنی مرضی کے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے وینیگر وانٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے اور سادھی شاندکہ مسائلہ دو سے تین چمچ ایڈ کر کے اس کو میرنیشن کے لئے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس میں پانی ایڈ کر کے چولے پر چڑھا دینا ہے اور پانی ہشک ہونے تک اس کو چمچ کو ہلاتے جانا ہے پانی جب اچھی طریقے سے اس کا کشک ہو جائے اس کے اندر آپ نے دو چمچ آئل ڈالنا ہے آئل ڈال کر اچھے طریقے سے اس کی آپ نے بنائی کر لینی ہے یہ اتنی جھٹ پرسی ریسپی ہے کہ فٹا فٹ سے بن جائے گی ساتھ میں آپ نے آلو دو سے تین ازد بوائل کر لینے ہے چیکن کو اچھے طریقے سے آپ کوٹ لیں اسے ریشہ ریشہ کر لیں اور آلو اور ان کو مکس کر کے یک جان کر لیں اگر مسالہ زیادہ آپ کو کم لگیں اور اپنے مطابق اس میں اور ایٹ کر لیں اور اس کی ہاتھ کو آئل سے آپ گریسی کر کے اس کے بعد آپ اس میں اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا لیں جو آپ بچوں کو رول میں لگا کر دے سکیں اس حساب سے ٹکیاں بنا لیں یا بن میں لگا کر دے سکیں یا بیسے روٹی کے ساتھ دے سکیں جیسے آپ کا دی چاہئے یہ ریشپی آپ رمضان کے لیے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں رمضان میں آپ کے لیے آپ اس کو بنا کر دے سکتے ہیں بریڈ کے اندر اس کو کور کر کے کوٹنگ کر لیں اس سے بھی یہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بن جاتا ہے اور بچوں کو بھی یہ بہت پسند آتا ہے بچوں کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بڑوں کو بھی بہت پسند آتا ہے اس طریقے سے آپ چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا لیں اور اس مسالے میں نے کم رکھی ہیں کیونکہ بچے کم مسالے کھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بن جائیں گی اس کے بعد آپ نے ایک عدد انڈا پھینڈنا ہے آپ ڈریڈ کرمز لینے ہیں اور اب آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے آپ اس کو انڈے میں ڈپ کریں اور اس کے بعد آپ ڈریڈ کرمز میں یا اگر آپ کے پاس میدہ ہے آپ میدے میں ڈپ کریں انڈے میں ڈپ کریں اور ڈریڈ کرمز ڈبل کوٹنگ اس طرح کرنے میں نے تو سنگل ہی کی تھی اور اس سے بھی بہت اچھے لوگ اس کی آگئی تھی اس طریقے سے آپ سب کو کوٹنگ کر کے میں نے بچوں کے لئے بنانے کے لئے تبہ پر آئل ڈالا اور آئل کے اندر میں نے ہن کو رکھ دیا براؤن کرنے ہلکی آنچ میں رکھا کیونکہ بعض دفعہ اندر سے کچھ رہ جاتے ہیں یا اندر سے پکتے نہیں ہیں اور ڈریڈ کرمز براؤن ہو جاتے ہیں وہ جلدی ہلکی آنچ پر بنائی کریں یہ تیکھیں چیٹ پٹ سے یہ ریسپی تیار ہوگی میں نے بچوں کو بند میں لگا کر بھی دیا اور کباب بنا کر بھی دیا اور اس کے علاوہ رول بھی بنا کر دیا بچوں کو بہت پسند آیا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوئے ہیں آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دوبانا مات بھولیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ